موسیقی بوجھ جدی یعنی کیپریکون آج کے دن آپ کی صحت گراوٹ کا شکار ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے خود کو صحت افضاء محول میں رکھیں صبح کی سیر اور ورزش کو اپنا معمول بنائیں آج کے دن آپ کو نوصر بازوں سے احتیاط برتنا ہوگی اور لین دین کے معاملے میں خود کو چوکن نہ رکھیں اور اگر ممکن ہو تو معاہدہ جات کو تحریری شکل دے لیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے منصوبے پر کاربند رہیں اور موجودہ حکمت عملی پر مستقل مزاجی سے عمل کرتے رہیں برج دلو یعنی ایکوئریس آج کا دن مستقبل کے حوالے سے آپ کے لیے بہت شاندار دن ہے آپ ایسے آئیڈیاز کو عملی شکل دیتے نظر آتے ہیں جو کہ آپ کے مستقبل سے متعلق ہیں آج کے دن آپ اپنی خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں گے کوشش کریں کہ ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیں جو کہ آپ کو پسند ہیں اور اگر آپ کا کاروبار اور آپ کی پسند ایک ہو تو آپ کا کاروبار دن دگنی را جگنی ترقی کر سکتا ہے آج کے دن آپ کو ایسے حالات یا پھر ایسی سرگرمیوں سے دور رہنا چاہیے جن کے آپ کی جسمانی یا ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوں بورج ہوت یعنی پائسز آج کے دن آپ کو اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دینا ہوگا اور انہیں یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں اپنی ورک لائف اور فیملی لائف کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کچھ نئی ٹیکنیکس بھی سیکھ سکتے ہیں آج کے دن آپ گزشتہ روز سے زیادہ باہمت اور متحرک نظر آتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی استوانائی کو اپنے کاروبار پر سرف کریں تاکہ آپ اس سے بہترین نتائج حاصل کر سکیں جس سے آپ کی مالی حالت میں بھی بہتری آئے گی برج ہمل یعنی ایریز آج کے دن روز مرہ کی مصروفیات میں آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مگر اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چونکہ اس سے آپ کی کارکردگی زیادہ متاثر نہیں ہوگی آج اپنی محنت اور لگن سے آپ جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی ہوگی اہم فیصلہ جات کرتے ہوئے آپ کو اپنے دوستہ حباب سے ضرور مشورہ طلب کرنا ہوگا برڈ سور یعنی ٹارس ایسے اشخاص جو کہ نئی جوب کی تلاش میں ہیں یا اپنی موجودہ جوب کو سوچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کا دن بہت اچھا دن ہے اور وہ اپنے مقاسد میں کامیاب ہو سکیں گے جو لوگ شادی کے کہاں ہیں اس سلسلے میں ان کے لیے مصبت پیش رفت ہوتی نظر آتی ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آج کے دن آپ کسی تخلیقی یا پھر تحقیقی پروگرام کا حصہ بن سکیں گے جہاں کی جانے والی مختلف سرگرمیاں آپ کی مختلف صلاحیتوں کو اجاگر کریں گی بوجھ جمنائے یعنی جوزہ آج کے دن مختلف امور کی تکمیل میں آپ کو اپنے بچوں کی مدد حاصل رہے گی آج کے دن آپ کو اپنے اختیارات کا مصبت استعمال کرنا ہوگا آپ بہت تیزی سے کامیابی کے چہارے مختلف منازل کو تیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں چند مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے آج کا دن بہت اچھا دن ہے اس حوالے سے آج کے دن آپ کو غیر متوقع آسانی ہوگی برڈ سرطان یعنی کینسر آج کے دن خود کو پرسکون رکھیں اور مشکلات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں آج کے دن پیسہ کمانے کے مختلف مواقع آپ کو میسر آئیں گے جس سے آپ مالی خوشحالی حاصل کر سکیں گے اگر آپ کوئی نیا پروجیکٹ یا نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے چونکہ آج کا دن اس حوالے سے بہترین دن ہے برڈ جسد یعنی لیو آج کے دن آپ کو دوسروں کی مدد اور حمایت میسر نہ ہوگی بہت سی چیزیں آپ کو اپنے بلبوتے پر اور اپنے زور بازو پر مکمل کرنا ہوں گی جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے گریس کریں اہم فیصلہ لینے سے پہلے آپ کو سوچ پچار سے کام لینا ہوگا بسورت دیگر آپ کو کسی بڑے نقصان یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پورٹ سمبلہ یعنی ورگو آج کے دن آپ کو اپنی صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایسی سرگرمیوں اور ایسی کورسز میں ضرور حصہ لیں جس سے آپ نئی سکلز کو سیکھ سکیں آج کے دن آپ اپنے ہلکہ حباب میں ایسی لوگوں کو شامل کرتے بھی نظر آتے ہیں جو کہ اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں گے آج کے دن آپ موجودہ وقت میں جاری پروجیکٹس میں زیادہ مصروف رہیں گے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنے پروجیکٹس کو وقت سے پہلے مکمل کر سکیں چونکہ ممکنہ پیچیدیوں کی وجہ سے وقت کا زیادہ ممکن ہے برج میزان جانی لبرا آج کے دن آپ کو صحت سے متعلق مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سلسلے میں آپ کو فوری توجہ درکار ہوگی اور علاج معالج میں آپ کو غیر ضروری التوا سے کام نہیں لینا چاہیے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں آپ مختلف ملاقاتوں کا پروگرام بھی ترتیب دے سکتے ہیں آج کے دن منفی سوچوں یا غیر ضروری اندیشوں سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کریں چونکہ یہ آپ کے لیے ذہنی تھکاوٹ کا اور الجھن کا باعث بن سکتے ہیں برج اقرب یعنی سکورپیو آج کے دن کاروبار کے حوالے سے ملنے والی مفید معلومات کو آپ کو اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے آج کے دن ٹیکنالوجی کا مصبت استعمال آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا اور آپ اپنے کاروبار میں مزید بہتری اور تیزی لا سکیں گے آج کا دن رومانوی اعتبار سے آپ کے لیے خوشکوار دن ہے آپ اور آپ کی شریک حیات کے مابین تلخیاں ختم ہوتی اور تعلقات بہتر ہوتے نظر آتے ہیں مگر مستقبل میں اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو شعوری کوششیں کرنا ہوں گی برج کاؤس یعنی سیجٹیریس آج کے دن آپ کی نیجے زندگی انتہائی خوشکوار رہے گی اور آپ اپنے گھریڑوں محول میں بہت سی مصبت تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہو سکیں گے کاروباری حوالے سے آج کے دن آپ کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنے مخلص دوستوں اور پارٹنرز کی رہنمائی سے آپ ان مشکلات پر قابو پا سکیں گے اور کاروبار بہتر سمت کی جانب کامزن ہوگا جسے آپ کی مالی حالت میں بھی بہتری آئے گی آج کے دن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ تفریحی سرگرمیوں کے لیے پروگرام بنا سکتے ہیں جس سے آپ گھریلو پریشانیوں سے چھٹکارہ اور ذہنی آسودگی حاصل کر سکیں گے مارے چینل سٹار بار کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئے انیویل ویڈیوز آپ تاکہ کھون سکیں تاکہ نئے انیویل ویڈیوز آپ تاکہ کھون سکیں گے